آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہم جو بھی نیوز اپ ڈیٹ کرے وہ سب سے پہلے آپ کے نوٹیفیکشن بار میں پہنچ سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکے توفان میں بہ کر آیا سونے کا رد نہیں پتا کہاں سے پہنچا بھارت آداب لندرانی نیوز لائیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں زیشان شیخ بنگال کی کھاڑی سے اٹھا چکروات آسانی اب آندرہ پردیش کی اور بڑھ رہا ہے اس بیچ آندرہ پردیش کے شری کاکولم علاقے میں افنتی سمدر لہروں کے ساتھ ایک سونے کا رد بہ آیا ہے یہ رد کہاں سے بہ کر آیا ہے اس بات کی جانکاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے جانکاری کے مطابق یہ سونے کا رد شری کاکولم جلے کے سونم پلی ٹٹ پر ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رد میانمار ملیشیا یا تھائیلینڈ کا ہو سکتا ہے علاقے کے ایسائی نوپاڑا نے بتایا کہ شاید یہ رد کسی دوسرے دیش سے آیا ہو اس لیے ہم نے انٹیلیجنس اور اچھ ادھکاریوں کو سوچیت کر دیا ہے اس رد پر سونے کی پرت چڑی ہے اس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رد سمدر کی لہروں کے بیچ بیٹا ہوا ٹٹ کے قریب پہنچا اسے دیکھ اسثانیے لوگوں نے اسے سمدر سے باہر نکالا اسثانیے لوگوں نے رد کو رسیوں سے باندھ کر کنارے تک پہنچایا بتا دے کہ چکرواتی طوفان دے آسانی سے نپٹنے کے لیے پرابہاوی چھتروں میں راشترے آبدہ پرابندن نے کل پچاس ٹیموں کو تائنات کیا ہے موسم ویباغ نے کئی علاقوں میں بھاری بارش اور بار کا الٹ جاری کیا ہے موسم ویباغ نے کہا ہے کہ چکروات کے گیارہ مائی کی دو پہر تک کاکنی کاڑ ویشاکہ پٹنم تٹوں کے پاس پشم مدی بنگال کی خاڑی تک پہنچنے کا انوان ہے بیر رپورٹ لندرانی نیوز لائیو ممبئی موسیقی